خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں بزم ریاض کے جانب سے فکر اقبال کے روسنے میں تعلق بالقرآن کے عنوان سے بزم کیفے آن لائن سیشن منقض ہوا اس کے مہمان خصوصی معروف سکولر اور ماہر اقبالیات تاہر حمید تنولی تھے اسی پر دیکھتے ہیں امیر علی کے ریپورٹ سعودی دار الحکومت ریاض میں منقض ہونے والے آن لائن سیشن میں بزم ریاض کے ارکان کے علاوہ کمیونٹی کی اہم شخصیات شریک ہوئیں اس موقع پر مہمان خصوصی تاہر حمید تنولی کا کہنا تھا کہ قرآن کی فکر کو علامہ اقبال نے قوم میں منتقل کیا اقبال کے اشار قرآنی تعلیمات سے بھرے پڑے ہیں جو کہ حیات افروز ہیں اب دیکھیں کہ یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک ایسا مفقر مجسر ہے جس تو قرآن مجید کے پیغام کو اس کے سر روح کے ساتھ سمجھا اور ہم تک یہ پہنچایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے آن لائن سیشن سے تصدق گلانی ریاض راٹھور وقار نسیم وامک کامران اسغر آرج فواد اور دیگر نے بھی خطاب کیا وہ لوگ جنہوں نے اپنے کسی سبجیکٹ میں کمال حاصل کیا ہے وہ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتائیں جو ہمارے نالج بیس میں اضافہ کریں ہمیں ایک ڈائریکشن دیں ہمیں ایک راستہ دکھائیں تو آپ سب لوگوں کا شکریہ جو یہاں تشریف لائے مہمان خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ اقبال نوجوانوں کو سرابہ عمل اور مسروف جدوجہد دیکھنا چاہتے تھے اور نوجوانوں کے لئے اقبال کے شاہین کا استعارہ مرد مومن کے اصاف سے ملتا ہے امیر علی 92 نیوز ریاض سعودی عرب